سی وی ٹی تیزمیشن ہم نے گاڑی میں سے کھول کے باہر نکال لی ہے ابھی اس کو کمپلیٹلی اوپن کرنے والا جو کام ہے وہ سارے کا سارا سٹارٹ کرتے ہیں اس کمپلیٹ گیر کو اوپن کر کے کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون پونٹ سے پارٹ ڈیمج ہوئے ہیں کیا یہ سی وی ٹی تیزمیشن جو ہے یہ اوورال ہوگا یا نہیں ہوگا وہ کمپلیٹ ریٹیل ہم آپ کو اسلام علیکم کیسے سب لو خرید سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں آئی ہوپ سو ٹھیک ٹاک اور خرگر سے ہوں گے سب مزے میں ہوں گے تو جی آج کا جنہیں سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی بڑی رائی کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ٹاپک مارا ہونے والا جو ہونڈا سیویک پونٹ پر ٹیئر 2018 موڈل گاڑی کے اوپر گاڑی مارے پاس آئی ہے سیوی ٹی تیزمیشن کی پراؤنٹ کے لیے کسمر بتا رہے ہیں کہ ان کی گاڑی جو ہے وہ ون ویک سے گیر کے اندر سے عجیب سی آواز آ رہی تھی لیکن وہ سٹیل گاڑی کو ایسے ہی ڈرائیو کر رہے تھے لیکن آج کسمر کہنا ہے کہ جیسے ہی میں نے گاڑی کو گھر سے نکالا ہے تو گیر کے اندر سے جرک آئی ہے اور گاڑی بلکل ڈڈ ہو چکی ہے لیکن لائک گاڑی جو ہے بلکل چلی نہیں رہی ہے تو گاڑی مارے پاس ریکاوری پر لوڈ ہو کے آ چکی ہے تو گاڑی کو ڈائیگنوز کرتے ہیں ڈائیگنوز کر کے دیکھ کرتے ہیں گاڑی کو پر گاڑی کو ڈائیگنوز کو جکا ہے وہ سارے کے ساری سٹارٹ کرتے ہیں فائنلی سیوٹی ٹرینمیشن ہم نے گاڑی میں سے کول کے باہر نکال لیا ہے گاڑی کو کمپلیٹ ہم نے ڈائیگنوز کر لی ہے تھا جب ہم نے ڈائیگنوز کیا تو پار Eve فٹ چلیulator اس کا یو çıktı آvanaali گیوڈ nee وو ڈائیمج جو چکا ہے وہ خراب ہو چکا ہے اب اس کی جو بیک والی ہو جنگ celebritiesین ان کی کی کیا بدلوبہ ہے اور سی وی ٹی جو بیلٹ ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے کیا اس کا جو سی وی ٹی بیلٹ ہے وہ ڈیموج ہو چکا ہے وہ ٹوٹ چکا ہے یا اس کے اندر کوئی اور پرابلم ہے کمپلیٹلی اس گیر کو ڈائیگنوز کریں گے اوپن کرنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اس گیر کو ہم اوورال کریں یا نہیں کریں کیا یہ گیر اوورال ہونے کے قابل ہے یا نہیں ہے فائنلی ہاؤزنگ ہم نے اوپن کر لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو سی وی ٹی بیلٹ ہے وہ بلکل ڈیموج ہو چکا ہے بلکل فارغ ہو چکا ہے لائک اس سے پہلے میں نے کافی ساری ویڈیوز اپنے چینل کے اوپر لگائی ہوئی ہیں اور آپ نے وہ ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا جو سی وی ٹی بیلٹ ہے وہ اتنا زیادہ ڈیموج نہیں ہوا ہے لائک ہلکہ پھل کا ڈیموج ہوتا ہے اور گاڑی جو گیر ہے وہ مطلب جرک لینا شروع ہوتا ہے اور ہم نے اس کو اوپن کر لیا ہے لیکن یہ والا جو ٹرانسمیشن ہے یہ بلکل ہی فارغ ہو چکا ہے لائک کس میں بتا رہے ہیں کہ وہ ون ویگ سے گاڑی کے اندر جو پرابلم آ رہی تھی ہلکی پھل کی تو اس وہ گاڑی کو ایزرٹی سے چلاتے رہے ہیں اور اب جو گاڑی ہے وہ بلکل رک چکی تھی لائک روڈ پہ کھڑی ہو چکی تھی اور گاڑی جو ہے پھر رکوری پہ ہمارے پاس لوڈ ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو سی وی ٹی بیلٹ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ نہیں دو سو پرسنٹ ڈیموج ہو چکا ہے اور بلکل فارغ ہو چکا ہے اس کے بلکل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں بیلٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے آپ کو بیلٹ اس سے پہلے بھی دکھائی ہوئی ہے کہ سی وی ٹی بیلٹ جو ہے وہ دکھتی کیسی ہیں ہوتی کیسی ہیں اور اس کے جو سی وی ٹی درم ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ سکریچ آ چکے ہیں باہرال شیڈ کے اوپر اب سی وی ٹی درم جو ہے جب ہم گیر میں سے کھول کے باہر نکالیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کیا اس کے اندر ہم سی وی ٹی بیلٹ ڈا سکتے ہیں یا نہیں ڈا سکتے ہیں اب یہ ہوزنگ ہم نے اوپن کی ہے تو پتہ چلا ہے جو اس کا سی وی ٹی بیلٹ ہے وہ بالکل فاری ہو چکا ہے لائک کسمر بتا رہے ہیں کہ جب وہ مطلب ون ویک پہلے سے گاڑی کو جب جیسے ہی مطلب چلاتے تھے گاڑی کو ڈرائیو کرتے تھے تو اس کے گیر کے اندر سے عجیب سی آواز آ رہی تھی لائک جیسے کوئی بیرنگ کی آواز ہے یا کسی اور چیز کی آواز ہے اسی ٹائم اس کا جو بیلٹ ہا وہ ڈیمج ہونا شروع ہو چکا تھا لیکن کسمر بتا رہے ہیں کہ اب گاڑی کے اندر ہوا کیا ہے جیسے ہی میں گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا تو تو میں نے ڈی سے ایکس کے اندر جب اس گاڑی کو شفٹ کر کے گاڑی کو میں نے کیک ڈاؤن کیا ہے گاڑی کو بھگایا ہے آرکیم دیئے ہیں تو گیر جو ہے اس کے اندر سے ایک آواز آئی ہے آواز آنے کے بعد گاڑی بلکل ادھر ہی ڈیڈ ہو چکی تھی کھڑی ہو چکی تھی تو جہاں گاڑی یہ ہمارے پاس ریکوری ہو کے آئی ہے اور اس کا جو گیر ہے ہم نے اوپن کیا تو آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن کیسی ہے لیک جو سی وی ٹی بیلٹ ہے وہ بلکل ہی فارغ ہو چکا ہے بیلٹ کی کنڈیشن آپ نے دیکھ لی ہے کہ بیلٹ کے کیا ٹکڑے ہو چکے ہیں اور جس کا بیلٹ ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائے ہوئے کہ وہ کس طرح کا دیکھتا ہے اور کیسا بیلٹ ہوتا ہے اور اب کی کنڈیشن بھی آپ چک کر سکتے ہیں کہ اب اس بیلٹ کی کیا کنڈیشن ہے اب اس کمپلیٹ گیر کو اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اور کون کون سے پارٹ ڈیمج ہوئے ہیں اور کیا کیا اس کے اندر خرابی آئی ہے تاکہ کمپلیٹ ہم کسمر کو پھر گائیڈ کریں گے کہ اس گیر کو ہم اوورال کریں یا نہ کریں کیونکہ اس کا جو نیا گیر ہے وہ آلموس آلموس ٹین لیکس سے اوپر ہے جو ہونڈا کا ہنڈر پرسنڈ گیر ہے جو مطلب گاڑی کے ساتھ لگ گیاتا ہے اور اگر اس گیر کو ہم اوورال کریں گے تو وہ بھی ہم آپ کو کمپلیٹ کاسٹ بتائیں گے کہ لیبر کاسٹ اور پارٹس کے ساتھ اس کے اوپر کتنی کاسٹ پڑھتی ہے کیونکہ کافی سارے بھائی جو ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار کمپلیٹ آپ بتایا کریں کہ اس کے اوپر کتنی کاسٹ آتی ہے اور کیا اس گیر کو ہم اوورال کریں یا نہ کریں کیا کیا طریقے کار ہیں اس کے کیونکہ بہت سارے ڈیلرز بھی ایسی ہیں جو اس سی ویٹی رنمیشن کو اوورال نہیں کرتی ہیں لیکن ہم ہونڈا ایوینیو کے اندر جو اسلامباد کے اندر ہے ہونڈا ایوینیو کا شورم ہم وہاں پر اس کو اوورال کرتے ہیں فائنلی گیر کو ہم نے روٹیٹ کر لیا ہے اب اس کے جو آئل پین ہے اس کو ریموو کرتے ہیں آئل پین ریموو کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا جو آئل فیلٹر ہے سی ویٹی کا فیلٹر ہے اس کی کیا کرنیشن ہے اور اس کی جو وال بارڈی ہیں ان کی کیا کرنیشن ہے کیونکہ گیر کو ہم کمپلیٹلی اوپن اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ڈائیگروز کر لیں کیا یہ سی ویٹی گیر ہے اور پرپیر ہوگا یا نہیں ہوگا پھر اس کے ساپ سے ہم کسمر کو گائیڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل پین کے اندر بھی کافی زیادہ مطلب پارٹ پڑے ہوئے ہیں جو اس کا بیلٹ ٹوٹا ہے اور فیلٹر کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ پارٹ پڑے ہوئے ہیں لائک جو سی ویٹی بیلٹ ہے وہ بالکل مطلب چھوٹھوٹے پیس ہونے کے بعد پورے گیر کے اندر اس کے جو پارٹ ہیں چھوٹھوٹے پارٹیکلز ہیں وہ سارے چلے گئے ہیں اب اس کا جو فیلٹر ہے وہ گیر میں سے ریموو کرتے ہیں ریموو کرنے کے بعد اس کی جو وال وڈی ہیں ان کو گیر میں سے باہر نکال ان کی بھی کنڈیشن دیکھتے ہیں اور میں نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا ہویا کہ لوکل کے اندر میں یہ ہر بندے کو برا نہیں کہتا ہوں وہ ہر بندہ برا بھی نہیں ہوگا لیکن کافی ساری گاڑیوں کے اندر کافی سارے میرے سسکرائبر مجھ سے انہوں نے سوال کیا ہے میں نے ان کو گائیڈ بھی کیا ہے کہ کچھ شہروں کے اندر یہ کام بھی ہو رہا ہے کہ جو سیوی ٹی ٹی ٹانسیشن بی آر وی کا ہے وہ لوگ سیویک کو لگا رہے ہیں لیکن آپ خود سوچیں خود اپنے مائنڈ سے ایک چیز کو مطلب سمجھائیں کہ ایک 1.5 گاڑی کا گیر ہے اور ایک 1.8 گاڑی کا گیر ہے کیا دونوں سیم ہوں گے کبھی بھی سیم نہیں ہوں گے ان کے اندر فرق ہوگا ان کی ڈائی میں فرق ہوگا اور کافی سارے شہروں کے اندر مجھ سے بھائی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے گاڑی کا جو گیر ہے وہ چینج کیا اور آرکی میں نہیں سٹھ ہو رہا ہے گاڑی کی سپیڈ نہیں سٹھ ہو رہی ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ گاڑی کا جو 1.8 گیر ہے وہ اتار کے اس کے اندر 1.5 جو بی آر وی والا گیر ہے وہ لگا کے دے رہتے ہیں گاڑی تو چلتی ہے لیکن گاڑی اس طرح پرفارم نہیں کرے گے پھر گاڑی کے اندر مثلہ مسائل نئے شروع ہو جائیں گے اس لیے کہتے ہیں کہ ہونڈا کے 100% جینرل پارٹ استعمال کریں اور ہونڈا کے جینرل پروڈکٹیں استعمال کریں اور جو گاڑی کا پارٹ ہے اس گاڑی کو ہی لگائیں نہ کہ آپ کسی اور گاڑی کا پارٹ اٹھا کے کسی اور گاڑی کو آپ لگا کے قسم کو دے دیں وال باڈی ہم نے اوپن کر لی ہے ان کی بھی کنڈیشن ہم نے آپ کو دکھا دی ہے ابھی اس کی مین ہاؤزنگ بھی ہم نے اوپن کر لی ہے اس کی بھی میں کنڈیشن آپ کو دکھا رہتا ہوں کہ اس سائیڈ کے پارٹ جو ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے اور اس سائیڈ سے کون کون سے پارٹ ڈیمج ہوئے ہیں اور اس ہاؤزنگ کے اندر ہی اس کا جو ڈیفرینشل وغیرہ ہے وہ فیٹ ہوتا ہے اب اس کو روٹیٹ کرتے ہیں روٹیٹ ہونے کے بعد پھر اس کے جو باقی کے پارٹ ہیں ان کو بھی ریموو کر کے دیکھتے ہیں کہ اس سائیڈ سے کون کون تھے پارٹ جو ہیں وہ اس کے ڈیمج ہوئے ہیں ڈیفرینشل کو بھی بہرہ نکالتے ہیں ڈیفرینشل بہرہ نکلنے کے بعد اس کا جو آئل پیمپ ہے وہ ہم نے ریموو کر لی ہے تو آئل پیمپ پلیٹ جو ہے اس کو بھی ساری کے ساری ریموو کرتے ہیں اور ریموو کر کے اس کے اندر کی بھی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں اور کمپلیٹلی ہم گیر کو اوورال کریں گے اور انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی کافی زیادہ گیر جو ہیں وہ اوورال کی ہیں اور ہمارے سارے ایکسپیرینش جو ہے بلکل ہنٹر پسنٹ اوکے گئے ہیں اللہ کا شکر ہے اور کافی زیارے بھائی بھی پوچھتے ہیں کہ ہم نے گیر اگر اوورال کرانا ہو تو اس کا کیا پروسیجر ہے لیکن گیر اگر اوورال آپ نے کروانا بھی ہے تو گیر اوپن ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنے پارڈ ڈیمج ہوئے ہیں کیا وہ گیر اوورال ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ ایسے بند گیر کے اندر میں آپ کو وہ نہیں پروپر گائیڈ کر سکتا کہ اس کے اندر کیا کرنیشن ہے کیا پارڈ ڈیمج ہوں گے کیونکہ گیر جب اوپن ہو جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ اس کے اندر کون کون سے پارڈ ڈیمج ہوئے ہیں اور کون کون سے پارڈ ہم نے چینج کرنے ہیں لیکن بند گاڑی کا میں آپ کو کبھی بھی گائیڈ نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں گائیڈ آپ کو کچھ اور کروں گا جب گیر اوپن ہوگا تو کوئی اور چیزیں ڈیمج نکلیں گے اس لئے گیر جب اوپن ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے گیر ٹوٹلی ہم نے اوپن کر لیا ہے اب ہم نے ساری کی ساری چیزیں دیکھ لی ہیں اب نیکس وڈی کے اندر ہم کون کون سے پارڈ کے چینج کریں گے کیسے کیسے اوپرال ہوگا اور کیا سٹیٹس ہوگا کیا کاؤس پڑے گی وہ کمپلیٹ ڈیٹیل ہمیں آپ کو نیکس وڈی کے اندر شیئر کروں گا آج ہی وڈی ہمارے یہی تک تھی اور گیر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے گیر جو ہے وہ بالکل فارگ ہو چکا ہے لیکن اس گیر کو ہم نے اوپرحال ہی کرنا ہے نیکس وڈی کے اندر السلام علیکم جب گاڑی کو ہم نے ڈیائیگنوز کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کا جو سی ویٹی رنزمیشن ہے وہ بلکل ڈیمج ہو چکا ہے گیر جو ہے وہ گاڑی میں سے کھول کے انہیں باہر نکالیا گیر کو سارے کے سارا جب ہم نے اوپن کیا تو پتہ چلا اس کی جو سی ویٹی ڈرم ہے وہ بھی ہلکے پھول کے سکرائچ آگیا ڈیمج ہو چکی ہے اس کے ساتھ اس کی جو سی ویٹی بیلٹ ہے وہ تو بلکل ہی ڈیمج ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے سی ویٹی رنزمیشن اوورال کی ہیں ان کی جو بیلٹ ہے وہ اتنی ڈیمج نہیں ہوئے جتنی اس گاڑی کی ڈیمج ہوئی ہے لیکن یہ بیلٹ جو ہے وہ پہلے ہی ڈیمج تھی اور کسمر ایلٹی اس گاڑی کو چلا رہے تھے کسمر نے خود ہمیں بتایا کہ گاڑی کا گیر کے اندر سے عجیب سی آواز یہ پہلے سے ہی آ رہی تھی سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں ساتھ سار بہلے کے اندر والے تاکہ نیکس آنے والے ویڈیو جیسے غلط آپ تک مہنی تر ہیں نیکس ویڈیو کے اندر ہم کمپلیٹ گیر کو ورال بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہم آپ کو ڈیٹیل شیئر کریں گے اس گیر کے اوپر کتنی کاؤس پڑی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک بہت سارا خیار رکھے گا